اسلام علیکم پچھلے دس پندرہ دنوں سے شہر حیدر آباد میں شہر حیدر آباد ہی نہیں پورے تلنگانہ کے اندر مسلہ دار بارش ہوئی کافی بڑے پیمانے پر بارش ہوئی اس بارش کی وجہ سے حیدر آباد کے اندر روڈ کنڈیشنز کی یہ حالت ہے کہ ہر جگہ جو ہے چھوٹے 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 پیتھولز ہو گئے ہر جگہ بارش جیسا ایک گھنٹھی کی بارش ہوتے ہیں پورے روڈ کے کنڈیشنز خراب ہو جا رہے ہیں اور پورے طریقے سے وارٹر سٹیگنیشن ہو رہا لوگ کافی مشکلوں کا سامنا کر رہے ہیں یہ پچھلے دس پندرہ دنوں کی خالی یہ بارش کی وجہ سے آج ہمارے حیدر آباد کے پورے تقریباً ایک میڈیا ریپورٹ کے تحت جو ہے تین ہزار پانس سو پیتھولز جو ہے یہ حیدر آباد لیمٹس کے اندر تقریباً آئے لیکن بیارس حکومت اور جو ہے گریٹ حیدر آباد منصفال کارپریشن یہ بات کو ڈینائی کرتی ہے کہ بلتے ہیں کہ یہ ریپورٹ ہمارے حیدر آباد کی ہوتیش نہیں مجھے بڑے افسوس کے ساتھ ایک کہنا پڑا ہے کہ کل ایک معصوم بچی آٹھ سال کی بچی اپنے والد محترم کے ساتھ بائک پہ ٹراویل کر رہی تھی سکول کو جا رہی تھی گڑے کی وجہ سے وہ نیچے گر گئے نیچے گرنے کے بعد وہ معصوم بچی بھی نیچے گریا اور ان کے والد محترم بھی نیچے گریا ان کو شوٹر کو مار لگا لیکن وہ معصوم بچی کی جان چلے گئے اس کے پر سے ایک سکول بس جو ہے نہ ٹراویل کر گئی اتنی اتنی بترین حالات ہمارے روٹ کے کنڈیشن کی ہے اور اس کنڈیشن کی وجہ سے ایک معصوم بچی کی جان چلے گئی یہ ایک ہی نہیں یہ تلنگانہ کے اندر پچھلے آٹھ دس دنوں کے اندر اگر ہم دیکھ رہے تو تقریباً تین سو لوگوں کی جان گئی ہیدر آباد کے اندر دو ہزار پانس سو روٹس ہے ہمارے پاس اس روٹس کے اندر جو ہے نہ تقریباً دو ہزار لوگ جو ہے نہ انجور ہو گئے کانگریس پارٹی کے دور اختیدار میں جب بارش کے دن آتے تھے تو بارش سے پہلے اس کے پری پلان ایک ٹیم ہوتی تھی ایک ٹیم تیار کرتے تھے وہ ٹیم یہ کام کرتی تھی کہ آنے والے دنوں میں ہم کس طرح سے پرکاشنری میجر لینا کیسا ہم آنے والے وقت کو جو بارش دبا کے زیادہ بارش ہو گئی تو اس بارش کو ہم جب روڈس خراب ہوں گے یا پھر جو ہے بارش کا پانی سٹیگنٹ ہو جائیں گا ایسی چیز کو ہم کیسا کرنا یہ ترمام چیزوں کے بارے میں ایک کانگریس پارٹی کا دور اختیدار میں یہاں پہ چیزیں دیکھیں لیکن یہ بی آرس پارٹی کے اندر یہ نہیں ہو رہا بی آرس پارٹی میں روڈ بن رہی کانٹرکٹر کو دے رہی اور کوالیٹی کانٹرل آکے باز آفتہ سائن کر رہا کہ روڈ اچھی ہے بلکہ لیکن ایک گھنٹے کی بارش کے اندر وہ تباہ و تاراج ہو جاری جس کی وجہ سے آج ہر ہیدر آباد کے ہر کونے کے اندر ہر روڈ کے اپر گڑے ہو جارے ہیں یہ صرف کمیشن کے لیے ہو رہا ہے یہ بی آرس حکومت یہ گریٹ ہیدر آباد ملسپال کارپریشن کے جتنے لیڈر سے ٹی آرس پارٹی کے بی آرس پارٹی کے یہ تمام لوگ صرف کمیشن کے لیے بترین حالات بنا کے رکھے آج جو ہے ایک ہیدر آباد کے اندر جو ہے نا ہمارے پاس ڈیفرنٹ کمیٹیز ہے ہیدر آباد ڈسٹرک روڈ سیفٹی کمیٹی ہیدر آباد ایکشنٹ ہیدر آباد کے لیے بہت اچھے دکھتے پڑے لکھے لوگوں کے لیے ہیڈ لائن کے لیے اچھے چیزان دکھتے لیکن ایک عام آدمی کیا چاہتا عام آدمی چاہتا کہ میرے کو جو ہے نا روڈ پر چلے تو یہ گڑے نہیں ہونا سیفٹی ہونا کیونکہ ٹوویلرز والے کے لیے کافی پرابلم ہے یہ فورویلر آلوں کے لیے یہی مسئبت ہے ٹوویلر آل کے ایک گھنٹہ باریس ہوتے لوگوں کے لیے دو گھنٹے تک ٹرافک جام ہو جاتی ہے ایسے حالات ہمارے ہیدر آباد کے اندر ہوتے جا رہے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے جو انسیڈنٹ ہوا کل وہ ماسوم بچھی کا انسیڈنٹ اس کے اپڑ 304 ایک کیس بک ہوا ڈرائیور کے اپڑ میں ڈیمائنڈ کر رہا ہوں یہ ذمہ داری خالی ڈرائیور کی نہیں ہے یہ ڈرائیور پر ہی کیس نہیں بلکہ اس کے کنسرن آفیسر کے اوپر بھی کیس بک ہونا چاہیے 304 یہ کیونکہ انہوں اگر ٹائم پہ گڑا بند کر دیے ہوتے تو آج یہ ماسوم بچھی کی جان نہیں گئی بھی ہوتی یہ ٹائم پہ یہ تمام پیٹھولز کے ریپیرنگ ورک اگر پورا ہوا ہوتا تو ڈیفنیٹلی یہ پرابلمس نہیں ہوتے اگر کانٹرکٹر کے پر کوالیٹی کنٹرول آفیسر اگر دباؤ ڈالتا کمیشن کے لیے نہیں سوچتا تو آج یہ اتنے بڑے انسیڈنٹ کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہم آج جو ہے نا اس ماسوم بچھی کی جان گئے ہم ان کی پوری فیملی کے ساتھ ٹھہرے وے کانگریس پارٹی اور ہمارے واجد بھائی سمیر والی اللہ صاحب ہمارے درپالی راشکر صاحب یہ تمام لوگ جو ہے گاندی بھون سے ہم اس فیملی کے ساتھ ٹھہرے وے ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیکشتہ جیسی ماسوم لڑکی وہ اپنی دنیا دیکھنے سے پہلے چلے گئی ایسا دیکشتہ کا انسیڈنٹ پھر اور بار نہ ہو اسی لئے ہم تو منا منو کامنائے کرتے ہیں